اس کا یہ اس بائی کے پاس بھی ہم نے شہد رکھوایا ہے اور انہوں نے دکان میں لگایا ہوئے دکان پہ لے ان کا حال ہی تھا ابھی جو انہوں نے فل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے شاد رہیں آباد رہیں بخیر زنگی بخیر ایمان صبح کے دس بجے ہیں ویلاک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ پچھلی ویڈیو پر ریویوز تو ماشاء اللہ بہت آئیں لیکن لائک اور کمنٹس بہت کام ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی ریائے کا اظہار ضرور کریں اس سے ہماری افضلہ افضائی ہوتی ہے اور آج ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کچھ سمان بھی لینا ہے اپنے لیے اور وہاں کا ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے آپ کو پسند آئے گا چلیں جی بائک سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تو ایک بندہ ہے سب سے پہلے ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں اس کے بعد جا کر شاپنگ کریں گے انشاءاللہ کارڈ ہم نے ڈال لیا ہے اور اب یہ تو بھائی صاحب بہت سلو ہے اور بہت لمبا پراسس لگتا ہے اس کا چلیں دیکھتے ہیں پیسے بھی نکلتے ہیں کے نہیں اور اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے کہ مطلوب اور رقم جو انہوں نے درج کی ہوئی ہے پانچ ہزار دس ہزار اور اس سے زیادہ بندہ نکال بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ ڈبل بار بار نماننا پڑتا ہے بھی میں نے پچیس ہزار لگا ہے تو مشکل ہے کہ نکلیں دیکھتے ہیں کی نکلتے ہیں کی نہیں لگ یہی رہا ہے اس کا موڈ نہیں ہے پیسے دینے کا ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بار بار اگر ایٹی ایم لگائیں گے نا تو ان کے چارجز وہ ایٹی ایم والے کارتے ہیں تو اس لیے یہ دس ہزار پندرہ ہزار یا پانچ ہزار انہیں اپشن دیئے ہیں اس کے علاوہ پیسے نہیں نکالتے ہیں ابھی ہم نے کم لگا ہے دس ہزار لگا ہے ابھی نکلیں گے انشاءاللہ پراسز ہو رہا ہے لگتا ہے کار تو نکال دی ہے تو پیسے بھی نکل آئے ہیں ابھی دوسری دفعہ پھر لگانا پڑے گا یہی پانچ ہزار دس ہزار انہیں اپشن دیئے ہیں ہزار دو ہزار اس کے علاوہ نہیں نکالتے ہیں ابھی انہیں ڈبل لگا ہے تو پھر جو ہے جا کے پیسے نکلیں گے ابھی دس ہزار اور لگائے ہیں تو دس ہزار نکل آئیں گے انہیتے ہیں یہ بہت بڑا فراد کر رہے ہیں پنکو والے تاکہ بار بار لوگ ایٹی ایم لگائیں اور ان کے چارجز کاٹتے جائیں حالانکہ پچیس ہزار پچاس ہزار تک بھی بندہ نکال سکتا ہے ایٹی ایم کل ایمٹ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں دیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں دس دس ہزار روپے کے حساب سے انہیں نکال دی ہیں ہم پہنچ گئے ہیں سردر اور سردی ہائکم کے رات ہے ابھی شوٹ والے شاپ دیکھتے ہیں پہلے شوٹ خریدیں گے اور پھر ٹیک سوٹ وغیرہ خریدتے ہیں یہاں شوٹ کے ڈیزائن تو بہت زیادہ ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہم ویسے میں لینا بلیک چاہتا ہوں بلو کلر مجھے بھی پسند ہے لیکن وہ پالش کا بڑا رولہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کونسی جو ہے وہ بلیک والے اچھے ہیں یہ بلیک والے مجھے اچھے لگتے ہیں اسی میں پھر لیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ بلیک ایک ایسی شروع ہو گئے اس کا ہاں وہ ہی بلیک والے شوز ہم نے لے لی ہے اور ایک دٹک سوٹ بھی لے لیا ہے اور جو آپ کو نیکس ویلاگ میں نظر آئے گا ابھی مچھلی لے لیتے ہیں یہاں سے بلیک ہے اور کیونکہ سردی ہے اس کا جا کے فرائے کریں گے اور فش پارٹی انجوائے کریں گے اچھ کبھی لاغا آپ کو کیسے لگا کمر سپاکس میں اپنے کیجیرہ کیجیرہ جاے یا 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 ہی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب ضرور کریں بائی صاحب بڑے سپیڈ میں لگے ان میں ہے کیونکہ رش ان پر بہت زیادہ ہے باقی بھی گاگگ کریں ہیں سردی بچارہ لگا ہوا ہے اپنے بچوں کی پیٹ پاننے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو لگتا ہے سب سے پہلے ہمارا پھر شرر رڈی کریں گے پھر باقی گاہ کو دیں گے کیونکہ ہم توڑا سا پہلے کڑے تھے اب یہ ہمارا نمبر آگیا ہے ہم سے پہلے بھی بندے کڑے تھے تو میرے خیال میں رڈی کار دی ہمارے وہی لگانا ہے پھر اس کا لاوہ کچھ میں نہیں لے ٹھیک ہے نمبر کچھ بھی نہیں لگانا خالی گئی لگانا فش ہم نے لے لیا ہے اب جا کے تھوڑا سا پیٹ پوجا کرتے ہیں پھر جا کے نیکسٹ ویڈیو میں شرپر ملاقات ہوگی اللہ حافظ